رسولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبَهِ اَشْمَعِينَ اما بعد ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑی عمل اس میں جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے وَالْفَجْرَ وَالَيَالِنَ عَشْرَ وَالشَّفْرَ وَالْوَطْرَ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرَ حَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الَّذِي حِجْرَ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی خاص کر رہے اللہ کوئی عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمع کی قسم اٹھائے یا لیلت القدر کی قسم اٹھائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ گفت فرمائی خبر دی لیکن وَالْفَجْرَ مجھے قسم ہے فجر کی اس سے مراد دس تاریخ کی صبح جو نو کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے اور وہ گزار کے جب دس کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے اللہ نے وَالْفَجْرَ اس کی قسم اٹھائے پھر وَالَيَالِنَ عَشْرَ یک قوم سے دس ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی وَالشَفْعَ یہ دس کے دن کی قسم اٹھائی وَالْوَتْرَ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نو تاریخ کے قسم اٹھائی وَاللَيْلِ اِذَا يَسْرَ اور یہ نو اور دس کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ان دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے توبہ کروں میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان ظلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ظلیل نہیں ہوتا اور میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سو روش دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حج میسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات پھر قربانی یہ سارے آمال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں اب تابعو بین الحج والعمر حج عمر آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مضال ہے فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی اور چار عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم سلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا سر مڑھائے احرام کھولے پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لئے تشریف لائے پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام بانت کے تشریف لائے اور عمرہ کیا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دس سال حکومت کی دس سال حج کیا ہر سال حج پہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ کو موقع نہیں ملا جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن باقی تین ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر حلکہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ اس طرح تخابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا حلکہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے حج پہ جائے ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اس کو اپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے چیز اللہ کو پرسند نہیں ہے شہنشاہ کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا حلکہ نہ سمجھیں بہت بڑی سعادت ہے حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس حج پیدل کیے مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے بیس حج یہ تو اہلِ بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگرِ اہلِ بیت ہیں تو بیس حج فرمائے آپ نے پیدل فرمائے مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل ایسی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی حج پیدل فرمائے مجھے ان کا عدد یاد نہیں امام حسن کا مجھے یاد ہے بیس حج پیدل اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضری ہیں دی ہیں تو ان دس دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے نوافل بڑھائے جائیں ذکر بڑھائے جائیں تلاوت بڑھائے جائیں ہمتوں تو روزے رکھے جائیں خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ مافو جاتے ہیں یہ ایک دن کا جو روزہ ہے پھر اس کا دوسرا جو بڑا ملو قربانی ہے اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے لیکن ہمیں جو حکم ملے وہ سنت ابی قوم ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر میں سب کچھ لگا دینا ایک شخص کو اولاد کے لئے دعا مانگتے 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 کوئی ساٹھ برس گزر گئے پینسٹھ برس گزر گئے رب حبلی میں نصالح ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دے دے نیک اولاد میری چوراسی سال کی عمر میں اللہ نے چوراسی سال کی عمر میں بیٹھا دی بڑاپے کے اولاد تو دل پکڑ لیتی اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جو اسے چھوڑ کے آؤ کہ کہاں چھوڑ کے آؤں کہا جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا تو جبریل انسانی شکل میں آئے وہ براک کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے وہ اٹھنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اٹھنی پر بچہ بچی بچہ اور بیگم اور ان کو فلسطین سے چلایا وہ چلاتے 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 جب مکہ کے کالے پہاڑ آگے جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی نہ سایا کہاں چھوڑ دو بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت یہاں چھوڑ دو تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبر آئے یہ بات سنجھے گھبر آ کر کہنے لگے یہاں کسی چھوڑ دو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی مند شاہ ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو جواب نہیں دے رہے اللہ کے نبی ہیں اللہ امرک ابراہیم کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہاں اللہ کا حکم اذن لن یضیعن اللہ جاؤ پھر اللہ مجھے زائی نہیں کرے اس طرح بنیاد رکھی بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ زبا کرو اب آپ کی مرو چکے کوئی بانوے سال یا چورانوے سال نائنٹی پلس ہے سو فیصد فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بچہ زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی مرغی اور بقرہ زبا کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر ان کو تیار کر آکے مینا کی وادی میں لاکر کہلیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں زبا کر دو تو بیٹے نے کہا یا ابت فعل تو آپ کر دیں جو کرنا ہے ابراہ میں اسلام کہلیں کہ تو یہ خبر ابھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا جی مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے زبا ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا تو مجھے الٹا لٹھانا اور پھر فرمایا کہ مجھے ہاں اپنا کرتہ اتارا اور کہا کہ یہ میری اممہ کو دے دینا میری نشانی رہے گا اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا تو ان کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے پلٹا لٹھایا اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھوڑی چلانے کے لیے ایک آدمہ بال دے ایک آدمہ چھوڑی دھو رہی ہوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لیے نہیں میرے مالک میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنے ناراض کی دور کر دو چھوڑی چلائے تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا چھترہ آنکھ کھلی تو آنکھ ہم پر پٹی تھی کھولی تو آگے چھترہ زبا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں بیڑھ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ایک عجب چیسل گئی لیا بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے ریا ہے اور بناوٹ ہے دکھاوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ دھریبوں کو گوشت پہنچے بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمیداری کا اکلمندی کا کام کیا میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑ ہوئے تو میں تو حیران پریشان ہوگا بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے جی میں وی لکھ دا زبا کیتا میں دو لکھ دا زبا کیتا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقینا اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دیئے لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ چار پانچ من دس من گوش پہ لگا دیئے جبکہ اس میں سے ہزار من گوش نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کے بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دنبے لے لیتے بیس لاکھ کے قائد عام خرید لیتے وہ بچڑے لے لیتے تو کتنی کتنے غریبوں تک یہ گوش چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑھیں لوگ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو مہران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی ہے اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے وہ بچہرہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو بچہرہ تھک کے کھڑا تو میں نے جلدی فارق کرو زبا کرو اس کی جان پسی ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس پربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرا پانچ لاکھ کے لے لیا اس پہ کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرج کیا اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع چونکہ قربانی کے جانور جدو ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکییں لکھی جاتی بیس ہزار کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آ جاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آ جاتے ہیں ایک بکرا پانچ لاکھ کے لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ زائے نہ فرمائے اللہ کی دیوئی آمانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتی سو بکروں کے ذریعے سے کدنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کرنے خود زبا کریں یا اس کی جگہ کھڑا ہو اور اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی عجرت نہ دی جائے عجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہ آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے